بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی ارب میں ٹریول کمپنیوں کی اضافی کرایا وصول کرنے کی تردید ہماری تیسری اہم اور مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی ارب میں ایمبولنس چلانے والی پہلی سعودی خاتون ہماری چوتھی اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی ارب کے شہر گسیم ریجن میں دو خاندان لڑ پڑے خواتین سمیت تیرہ افراد گرفتار ہماری پانچویں اور آخری اور اہم ایڈ لائن ہے کہ سعودی ارب میں مازوروں کی مختص پارکنگ استعمال کرنے پر سیکڑو جرمانے ناظرین اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف تفصیل میں جانے سے پہلے میں نئے آنے والے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ کانلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین خبریں تفصیل کے ساتھ سعودی ارب کے سیاحتی ویزوں کا اجرہ دو ہزار اکیس کے آغاز پر ہوگا سعودی ارب کے وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ سیاحتی ویزوں کا اجرہ اگلے سال دو ہزار اکیس کے آغاز سے کیا جائے گا سب ایک ویب سائٹ کے مطابق سعودی ارب نے حفاظتی تتبیر کے تحت کرونا وائرس پر قابو پانے کے لئے سیاحتی ویزوں کا اجرہ معتل کر دیا تھا جسے آئندہ سال بحال کیا جائے گا احمد الخطیب نے کہا ہے کہ سعودی ارب میں عالمی وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اگر صورتحال میں اسی طرح بہتری ہوتی رہی تو امید ہے کہ آئندہ سال کے آغاز میں سہتی ویزے جاری کرنا شروع کر دیں گے خبر رسائے دارے ریوٹر سے بات کرتے ہوئے سعودی وزیر سیاحت نے بتایا کہ اگر اس اسنا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے یا خاتمے کی ویکسینیشن آتی ہے یا کوئی مصبت پیش رفت ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر روان سال سے ہی ویزے جاری کیے جا سکتے ہیں الخطیب نے بتایا کہ کرونا وائرس کے باعث سعودی ارب میں سیاحت کا شعبہ بہت متاثر ہوا ہے روان سال کے اختتام تک 35-40 فیصد خسارے کا امکان ہے تاہم موسم گرمہ کی چھٹیوں کے دوران اندرون ملک میں سیاحت میں اضافہ ہوا ہے جس سے اس خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وازہ رہے کہ سعودی ارب میں سبتمبر 2019 میں غیر ملکیوں کے لیے سیاحتی ویزوں کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد انچانس ممالک سے آنے والے سیاحتوں کو سہولتے فرام کرنا ہے لاک ڈاؤن کے بعد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے بیرون ملک تاتیلات گزارنے کے بجائے اندرون ملک سیاحت میں زبردست اضافہ تو اقوات سے کئی زیادہ تھا ناظرین اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی ارب میں ٹریول کمپنیوں کی اضافی کرائے وصول کرنے کی تردید سعودی ٹریول کمپنیوں نے ان دعویوں کی تردید کی ہے جن میں کہا جا رہا ہے کہ ائر لائنز مملکت میں کام کے لیے واپس لوٹنے والے غیر ملکیوں سے جہاز کا اضافی کرائے وصول کر رہی ہے ارب نیوز کے مطابق سعودی حکومت کی طرف سے بین القوامی پروازوں کی جزوی بحالی کے بعد ائر لائنز وزارت داخلہ کی منظوری سے محدود پیمانے پر غیر ملکیوں کی واپسی کی سروسز ہوئیہ کر رہی ہے تاہم مسافروں کی طرف سے شکایات مصول ہو رہی ہیں کہ ان سے یک طرفہ کرائے کے لیے بہت زیادہ رقم وصول کی جا رہی ہے پیاد میں ایک ٹریول ایجنسی کے سپروائزر محمد اسلم جمیل کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہی ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قیمت اتنی ہی ہے جتنی ٹکٹوں کی زیادہ مانگ کے وقت ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ یک طرفہ ٹکٹ ہمیشہ دو طرفہ ٹکٹ کے مقابلے میں مہنگی ہوتی ہے انہیں اس بات کی حصلہ افضائی کرنی چاہیے کہ چھے ماہ تک نقصان برداشت کرنے کے باوجود ٹریول کمپنیوں اور ایوییشن انڈریسٹری نے ٹکٹوں کی قیمت مناسب رکھی ہے سیاحت کے لیے ٹکٹوں کی بوکنگ میں کمی یہ باوجود سعودی ٹریول کمپنیوں کو امید ہے کہ جنوری میں پروازوں کی مکمل بحالی کے بعد کاروبار میں بہتری آئے گی اسلم جمیل کا کہنا ہے کہ انتہائی ضرورت کے بغیر سعودی شہریوں کے ملک سے باہر جانے پر پابندی اور ہم اس بات کی توقع نہیں کر رہے کہ اگلے سال کے وسط تک سیاحت کے کاروبار میں بہتری آئے ٹریول انڈریسٹری کو رہائش کی سہولتیں مہیا کرنے والی کمپنی ویب بیٹس کے نائب صدر فیروز خان نے بتایا کہ پھسے مسافروں کم پروازوں کی دستیابی اور چھوٹے جہاز کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ طالب بڑے گی اور قرائوں میں بھی کسی حد تک اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ تاہم عملی طور پر اور سوشل میڈیا پر گردش کرتے پرائوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں فضائی اپریشن کے لیے کرایا ابھی بھی مناسب ہے ان کا کہنا تھا کہ ائر لائنز ون وے ٹکٹ کا ہائی سیزن کے حساب سے دو طرفہ کرایا وصول کر رہی ہے مثال کے طور پر دیلی سے ریاد کا کرایا تقریباً دو سو ریال یعنی پان سو تین تیس ڈالرز لیا جا رہا ہے واضح رہے کہ سعودی آر میں کرونا وائرس کے پیلاو کو رکنے کے لیے بین القوامی پروازے مارچ میں موتل کر دی گئی تھی دنیا میں جہاں اس حوالے سے بہتری آئی ہے وہاں سفری پا بندیاں ہٹائی جا رہی ہیں ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی آر میں ایمبولنس چلانے والی پہلی سعودی خاتون سعودی آر میں خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں سارا خلف الانیزی نے مملکت میں ایمبولنس چلانے والی پہلی خاتون کا عزاز حاصل کر لیا ہے سارا الانیزی نے مریضوں کو گھروں سے اسپتال پچانے اور انہیں علاج کی سہولت مویا کرانے کے لیے ایمبولنس سروس فرہام کر کے نئی تاریخ رکم کر دی ہے الاربیہ نیٹورک کے مطابق سارا الانیزی نے اردن کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے مسلسل تین سال یونیورسٹی کے بہترین طلبہ میں شامل ہوتی رہی اردن میں سعودی سفیر شہزادہ خالد بن ترکی آل سعود نے انہیں عزاز سے نوازا ہے سارا الانیزی نے بتایا کہ ایک خاتون کی حصیت سے ایمبولنس چلانے کا فیصلہ آسان نہیں تھا یہ فیصلہ کرنے میں کرونا وبا سے معاشرے کو نجات دلانے کے جذبے نے مدد دی یہی وہ علماء تھا جب ایمبولنس چلانے کا فیصلہ کیا ہم وطنوں کی طرف سے مجھے پیزیرائی ملی اب وہ بلوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ خدمت انجام دے رہی ہوں سعودی خاتون نے کہا کہ اس سے پہلے سعودی آر میں کبھی کسی نے خاتون کو ایمبولنس چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کرونا وبا کے زمانے میں جب کئی لوگوں نے مجھے ایمبولنس چلاتے ہوئے دیکھا تو حوصلہ حفظائی کے لیے ٹیلی فونک رابطوں کا تانہ بند گیا ناظرین چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی آر کے شہر گسیم ریجن ایک پارک میں دو خاندان لڑ پڑے خواتین سمیت تیرہ افراد گرفتار سعودی آر میں گسیم ریجن ایک مشنری کے عوامی پارک اس سیر کے لیے آنے والے دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف تیزدار آلے استعمال کیے پارک میں جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پلیس نے جھگڑے میں ملوث تیرہ افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں پانچ خواتین شامل ہیں سعودی خبر سعودار اس پی اے کے مطابق گسیم پولیس کے ترجمان بدر ال سبیانی نے بتایا کہ جھگڑے میں ملوث دونوں خاندانوں کا تعلق یمن سے ہے مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی جھگڑے کے دوران مار پیٹ میں حصہ لیا اور تیزدار آلے استعمال کیے پولیس ترجمان نے بتایا کہ جھگڑا کرنے والوں کو گرفتار کر کے پبلک پرسیکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اخبار چوبیس کے مطابق جھگڑے سے متعلق سوشل میڈیا پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس الکار فریقین کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی خواتین ایک گاڑی پر بھی حملہ کر رہی ہیں ناظرین چلتے ہیں آج کی آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی ارمی مزوروں کی مختص پارکنگ استعمال کرنے پر سیکڑو جرمانے سعودی ارمی محکمہ ٹرافک نے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں مزوروں کے لیے مخصوص جگہوں پر پارکنگ پر دو ہزار چار سو اٹیس گاڑیوں کے مالکان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اخبار چوبیس کے مطابق محکمہ ٹرافک کا کہنا ہے کہ ٹرافک قوانین کے مطابق سرکاری اور نجی اداروں اور مختلف پبلک مقامات پر مزوروں کی کاروں کے لیے پارکنگ مختص ہے جہاں تک دوسروں کو گاڑی پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں ٹرافک القار زابطے کی پابندی کرانے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں جہاں بھی کوئی اخلاف برزی کی جاتی ہے فوری کاروائی کرتے ہیں محکمہ ٹرافک نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مزوروں کے لیے مختص مقامات پر گاڑی پارکنگ کرنے سے گریز کریں آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹرافک نے یاد دہانی کرائی ہے کہ مزوروں کے لیے مقصود مقامات پر گاڑی پارکنگ کرنے پر پانچ سو سے نو سو ریال تک جرمانہ ہوگا گاڑی کے مالکان یا ڈرائیور تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں گاڑی قبضے میں لے لی جائے گی آخر میں آپ کو سعودی عرب کے موسم کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے شہر ریاض سمیت کئی علاقے گرد الود ہواوں کی زد میں ہیں سعودی عرب میں جمعہ کو ریاض قسیم مدینہ منورہ مکہ مکرمہ مرشکری ریجن کے شمالی علاقوں جدہ اور جزان کو جوڑنے والی شہرہ گرد الود ہواوں کی زد میں ہے جبکہ جزان اور اسیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے سعودی خبرسائے دارے ایس پی اے کے مطابق بہرہ احمر میں ہواوں کا رخ شمالی مغرب سے مغرب کی طرف ہے فی گھنٹہ رفتار پنتالیس کلومیٹر تک ہے رات کے وقت ہواوں کا رخ مال مشرق سے جنوب کی طرف مڑ جائے گا جبکہ فی گھنٹہ انتہائی رفتار اٹیس کلومیٹر ہوگی محکمہ شہری دفاع نے نجران کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مستحکم موسم کے دوران اتیاطی تتابیر کی پابندی کریں خصوصاً دمے کے مریض اور شہراؤں کے مسافر اتیاط برتیں مجران میں حد نظر محدود ہو گئی ہے اس کی تین کمشنریوں میں گرد الود ہوایں چر رہی ہیں جزان سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق گرد الود ہواوں کے بعد متعدد کمشنریوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش شروع ہو رہی ہے بہا شہر اور اس کی چار کمشنریوں میں گرد الود ہوایں چر رہی تھیں جہاں اب بارش ہو رہی ہے ماہرین مسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ رات گے تک جاری رہے گا ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لئے خاص خبریں ملتے ہیں نیکس بلوٹر میں خاص خبروں کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیار رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے جتنا ممکن ہو اپنے گھروں کے اردگر اوڈے پھول اور دراخت اکائیے تاں کہ محلیاتی الودگی میں کمی لائی جا سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ